بولیوڈ ستاروں کی پریم کہانیاں بھی کسی فلم سٹوری سے کم نہیں ہیں اس بات کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے سے بے انتہا پیار کرنے والے کب ایک دوجہ سے موڑ موڑ لیں گے یہی سچ ہے بولیوڈ کا جتنی مایوی دکھتی ہے اتنی مایوی ہے بھی لیکن لوگوں کو ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا کیونکہ شاید لوگوں کے پاس ایموشن نام کی کوئی چیز نہیں سنجدت مادھرے دکھشت سلمان خان ایشور ایرائے اور گوبندہ رانی کے علاوہ شاہد کپور اور کرینہ کپور کی لب سٹوری بھی بیٹاؤن میں چرچہ میں رہ چکی ہیں شاہد اور کرینہ کے بریک اپ کو لے کر بیٹاؤن میں کئی طرح کی افواہیں ہیں کچھ میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا کہ ساشا بیبو شاہد کرینہ کا رشتہ ٹوٹنے کی وجہ کرینہ کی ماں ببیتہ ہیں تو وہی کچھ ریپورٹس میں ودیہ والن اور سیف علی خان کو رشتہ ٹوٹنے کی وجہ بتائے گیا سال دوہجار چار میں شاہد اور کرینہ کی ملاقات فلم فیدہ کے سیٹ پر ہوئی تھی اسی کے بعد دونوں کے بیچ نزدیکیاں بڑھ گئی تھی کرینہ کپور نے ایک انٹرویو میں خلاصہ کیا تھا کہ کئی بار شاہد کو کال اور میسجز کیے تھے تب جا کر شاہد نے ہاں کی تھی حالانکہ دونوں کی جوڑی بڑے پردے پر کچھ خاص کمال نہیں دکھا سکی لیکن دونوں کی جوڑی فینس کی بیچ خوب پاپولر تھی لیکن دو سال کے بعد سال دوہجار چھے میں کرینہ اور شاہد کے رشتے میں درار آ گئی فلم جب بی میٹ کے سیٹ پر موجود لوگوں کو اس بات کی بھنک تھی کیونکہ ہمیشہ ساتھ رہنے والے کرینہ اور شاہد شٹنگ کے لیے الگ الگ گاڑی سے آیا کرتے تھے سال دوہجار ساتھ میں شاہد اور کرینہ کے بریک اپ کی خبر سامنی آئی تھی اس کے ساتھ ہی کرینہ اور سیف کے ایفیر کی بھی چرچہ عام ہو گئی تھی پہلے لوگوں کو لگا کہ کرینہ اور شاہد کے بریک اپ کی خبریں افواہ مات رہیں لیکن ایونٹ میں جب کرینہ اور سیف ساتھ آئے تو لوگوں کو جھٹکا لگا میڈیا ریپورٹس کی ماں نے تو کرینہ کپور کی ماں بابیتہ نے شاہد اور کرینہ کے بریک اپ میں اہم رول ادا کیا جہاں کرینہ کپور شاہد کے سنگ پیار میں تھی لیکن اس بات سے ان کی ماں بابیتہ خوش نہیں تھی کہ کرینہ کپور فلم نرماتاؤں سے شاہد کپور کی اپوجٹ کاسٹ کرنے کی بات کہہ رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس دوراندھ شاہد کپور فلم قسمت کنیکشن کی کو ایکٹریس ویدیا والن سنگ نزدیکیہ بڑھانے لگے تھے جس کے بعد ایسی خبریں آئیں کہ کرینہ شاہد اور ویدیا کی نزدیکیوں سے بہت دکھی ہیں خوش نہیں ہیں ریپورٹس کے انسار بحث اور لڑائی کے بعد کرینہ کی ماں بابیتہ نے معاملے میں پڑھتے ہوئے شاہد کو چھوڑنے کے لیے کہا اس وقت کرینہ نے بھی خود سے رشتہ توڑتے ہوئے سیف سنگ خود کو انوالو کر لیا تھا جس کے بعد سیف اور کرینہ نے فلم ٹشن میں ایک ساتھ کام کیا اور وہاں سے پھر دونوں کا ساتھ ہمیشہ کے لیے اٹوٹ ہو گیا تو تھوڑی تھوڑی سی گلتیوں کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اس کو کیا کہیں گے آپ ضرور کمنٹ کریں ضرور بتائیں کیونکہ آپ کا ایک ایک کمنٹ ہے ہمارے لیے بے حد قیمتی دیکھتے رہیں بیگر سکرین سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن ضرور دبائیں موسیقی